چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ ہو رہا ہے افتار کا ٹائم میں نے سب چیزیں جو ہے وہ رکھ لی ہیں افتار کرنے کے لیے شیف نے جو ہے وہ چاول بھی بنائے تھے چکن کے وہ بھی رکھ لی ہیں اور بلیک والی چنے جو ہے وہ نیبرز نے بھیجے تھے اچھا یہ ہے رات کا ویڈیو تو میں جو ہے نا بچوں کا ڈریس آئرن کر لی تھی میں نے کہا فٹا فٹ بچوں کا ڈریس آئرن کر لیتی ہوں اس سے پہلے لائٹ چلی جائے یہ جو ہے یہ والی جو ویڈیو ہے نا یہ سیری سے پہلے کی ہے بچوں کو جو ہے وہ ایک دن ڈریس پہناو اور نیکس ڈے وہ وہی ڈریس آپ پہناو تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا محسی ہو جاتا ہے تو دھو کے جو ہے نا پھر دوبارہ آئرن کرنا پڑتا ہے ماشلہ سے تین ڈریس تو ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ایک ڈریس ایک ہی دن چلاتے ہیں بڑی مشکل سے اچھا یہ ہے نیکس ڈے کا ویڈیو ہم نے نکلنا تھا کراچی کے لیے جیسے کتاہا کی چاچا جو ہے وہ رہتے ہیں کراچی میرے ہزبن کا کوئی آفیشل ویزٹ آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کہیں بھی ڈراؤپ نہیں کر سکتا تو تم لوگ میرے ساتھ چلو تو ہم نے جو ہے وہ تھا ہمارا روزہ کرتے ہوئے آئی تینک کراچی ہم لوگ کر رہے ہیں نائن بانس بعد کیونکہ پہلے ہم لوگ بھی کراچی ہی ہوتے تھے اب ہم لوگ انٹیریئر میں آ گئے تو اب جو ہے بہت مزہ آ رہا تھا ڈیوڑنگ ٹریول بھلے توڑا لانگ ڈسٹینس ہے لیکن بلکل بھی فیل نہیں ہوا بچے بہت ایکسائیٹ تھے کہ وہ اپنی ڈادی سے ملیں گے اپنی چاچا سے ملیں گے اپنی کزن سے ملیں گے اور پھر پھر انہوں نے آگے بھی بہت سارے پروگرامز بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہاں کہاں گھومنا ہے اور یہ راستے میں ڈیوڑنگ ٹریول ہمیں نظر آگئی تھی ٹرین تاہا جو ہے وہ سو رہا تھا تو میں نے تاہا کو جلدی سے اٹھایا اور دیکھو ٹرین جا رہی ہے تو وہ ملگاڑی تھی وہ دوسری والی ٹرین نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے ملگاڑی دیکھ کے انجوائے کیا دیوڑنگ ٹریول تو سارے ویوز اچھے لگتے ہیں تو تاہا بھی جلدی سے اٹھ گیا اور اس نے بھی دیکھی موسیقی 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 بہت دیفکلٹ ہو رہا تھا ایکسائیٹمنٹ تو بہت زیادہ تھی تو اتنا زیادہ فٹیگ فیل نہیں ہوا لیکن جب ادر پہنچے تو بہت فٹیگ فیل نہیں ہوا اچھا جی تو ہم نے یہ روک لی ہے یہاں پہ گاڑی جہاں پہ ہم ہمیشہ روکا کرتے تھے یہاں ایک سی این جی سریشن ہے بہت ہی فیمس آئی تنک نوری آباد سے تھوڑا پیچھے ہے جہاں پہ جو ہے ہم کھانا بھی لیا کرتے تھے یہاں پہ ایک بڑا سا مارٹ ہے جہاں سے ہم نے جو ہے وہ روزہ افتار کی چیزیں لی بکاوز میرا اور میرے ہزبن کا روزہ تھا تو ہم نے یہاں سے پانی کی بوٹلز یہ ڈرنک وغیرہ لیے جو بھی لینے تھے جیوسز وغیرہ لیے بچوں کے چپس لیے اور پھر یہاں سے ہم نے پچھوایا کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی سموزے پکوڑی ہیں کچھ اس طرح سے وہ کچھ پی نہیں تھا تو ہم تھوڑا اور آگے کہیں پہ جا کے آئی تینک الفجر جو ہے کوئی ریسٹورنٹ تھا یا مارٹ تھا ادھر سے بہت اچھے چکن پیٹس ہمیں ملے ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا ادھر کے چکن پیٹس جو ہے اور آلو کے پیٹس تو اتنے اچھے تھے کہ آلو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈالا ہوا تھا اور چکن والے پیٹس میں واقعی چکن تھا ورنہ میں نے تو اب تک جتنے بھی چکن کے پیٹس کھائیں اس میں چکن تو ہوتا ہی نہیں ہے اور میں تاہا رہماد کو کہی تھی تاہا رہماد جو ہے وہ نیچے اتر کے تھوڑا ٹہل رہا ہے تو میں نے اسے کہا یہ جو کلفی والا ایک سائن بوڈ لگاوا ہے آپ ذرا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ میں تھوڑی سی آپ کی پکچری کیپچر کر لیتی ہوں اور فائنلی ہماری افتاری کا ایٹمز جو ہے وہ مل گئے ہیں جب ہم کراچی میں رہتے تھے تو اسی طرح رمضانوں میں ہم لوگ ٹریول کیا کرتے تھے بیکاوز میرے برادر انلاو بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے ہم لوگ اکٹے رہتے تھے تو جب بھی ہم رمضانوں میں ویکنڈز پہ ٹریول کرتے تھے تو پھر ہم اسی طرح سے جو ہے وہ ایک سینجی سٹیشن پہ روک لیا کرتے تھے گاڑی اور اکٹے مل کے جو ہے افتاری کرتے تھے بہت مزہ آتا تھا وہ سب ٹائم جو ہے بہت مس کرتی ہوں تو آج جب اس طرح سے ٹریول کر رہے تھے تو گاڑی روک کے جو ہے ہم لوگوں نے افتار کی تو وہ ساری میموریز جو ہے ریکال ہو رہی تھی بہت مزہ آ رہا تھا ویسے تو بیرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے آپ کی ممی کے گھر ڈراب کر دیتا ہوں تو پھر میں خود چلا جاتا ہوں لیکن میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی چل لیتے اتنا ٹائم ہو گیا ہے گئے نہیں ہیں اور جو ہے پھر مرشللہ سے ایک بہت اچھا کام ہو گیا کہ میں نے تاہا رحمان کو تو میں نے ہومورک کروا لیا تھا ریان نے صرف ایک بک کا کیا تھا اور جو ہے پھر اس کے بعد دو بکس کر رہتا تھا تو میں نے سوچا وہ ساتھ لے چاہتی ہوں ساتھ کروا لوں گی جو کہ اس نے وہاں بالکل بھی نہیں کیا تو لیکن جو ہے نا ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ ان کے سکول سے میسج آ گیا کہ ویکنڈ کی جو ہے وہ ہولیڈے ہے سیٹریڈے کی تو میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا تو اب فکر والی بات نہیں ہے کیونکہ سکول کی طرف سے چھٹی ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہے خود نہ کروانی پڑے بس اور یہ ہم لوگ کر رہے تھے روزہ افتار اور ریان نے جو ہے فروٹس پر سے صرف اپنا فیوریٹ والا فروٹ نکالا بنانا اس کو صرف وہی کھانا ہے اچھا دیورنگ ٹریول میں بار بار اپنے ہزبن سے کہہی تھی کہ یہ دیکھو کتی ساری چیزیں جو ہے اور بھی مطلب اپگریڈ ہوئی ہیں مطلب بہت سی چیزیں کنسٹرکشن چل رہا تھا ان کا اور کچھ ہو چکی تھی تو میری ہزبن نے کہا یہ پہلے بھی تھی تم بھول گئی ہو اچھا یہ لیچی والا ڈرنگ جو ہے فرس ٹائم ٹرائے کیا بہت اچھا ٹیس تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں آپ لوگوں نے کیا ہو کیا ہوگا تو بتائیے کا کومنٹس میں آپ لوگوں کو کیسے لگا میں نے تو فرس ٹائم ٹرائے کیا مجھو بہت اچھا لگا اور فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کراچی تو بار بار تاہا کی چاچا کی کال آ رہی تھی کہ آپ لوگ کہاں پہنچے ہو تو ہم انہیں ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے وہ لوگ وریڈ بھی ہو رہے لیکن لوگوں نے روزہ صحیح طرح افطار کیا ہے پھر ہم نے انہیں کہا کہ نہیں ہم نے روزہ جو ہے وہ بہت اچھے سے راستے میں افطار کر لیا تھا تو وہ پوچھ رہے تھے کہ ڈینر بتا دو آپ لوگ کیا کھانا ہے کوئی چیز اگر آپ لوگوں نے باہر سے کھانی ہے تو بتا دو بکوز اتنا ٹائم تو ہوئی گیا تھا ہمیں پہنچتے پہنچتے جیسے کہ آپ کو پتا ہے بہت لانگ ڈسٹنس ہے نا جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں سے کراچی تک کا سکس آرز کا ڈسٹنس ہے تو اب یہ ہم انٹر ہونے لگے ہیں اس ایڈیا میں جہاں پہ جو ہے رہتے ہیں میرے ان لاؤز وغیرہ اور فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں گھر گھر پہنچنے کے بعد اوویسلی کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تو پھر یہ جو ہے رات کے ٹائم بہت دل کر رہا تھا چائے پینے کا چائے بنائی اور جو ہے ساتھ میں میں نے جو ہے وہ پیٹس کھایا اچھا یہ باری جو ویڈیو آپ کو اسفقشو کر رہی ہوں ویسے تو پروگرام خود بنانے کا تھا یہاں بہت اچھے پراتے ملتے ہیں مینی مینی پراتے ملتے ہیں بہت پتلے سے لیکن اس بار جب بانگوائے تو اتنے موٹے موٹے پراتے تھے ساتھ میں اچار تھا انڈا بھی بہت پھیکا سا بنایا ہوا تھا لیکن نیکس دے جو ہے پھر ہم نے خود ہی جو ہے وہ پراتے وغیرہ بنائے چلیے فرنگز ہوپسو آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا ٹریول کا ویلوگ تھا یہ سارا میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ آگے کا بھی ویلوگ شیئر کروں گی بچے کہاں گھومنے گئے چلیے چینل کو اسی طرح شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں پلیز آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اسی طرح کنیکٹڈ رہیں مجھ سے بہت سی اور بھی اچھے چھے ویلوگز اور ماما سے پوچھ کے ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ